کیا پتیاشی ہوگا بلکہ بلا ونساری کی گونج اب انشاءاللہ لکنوں کی بیدان سکا یہ کیا کیا سماج وادی پاٹی نے ہمیشہ سے یہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ علب سنکھ ایک سماج کا کوئی نیتا اُبھرے ہم اگر اُتر پردیش کو آئے ہیں اور آتے رہیں گے تو ہمارا مقصد اپنی مقبولیت میں زافہ کرنا دیں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کے درمیان سے کوئی نیتا کھرا ہو جائے آپ کے درمیان سے آپ کی لیڈرشپ بن جائے آپ کی خیادت بنے اسی لیے سماج وادی پاٹی ہو پی جے پی ہو ان لوگ کو پسند نہیں ہے کہ اویسی جو کام کر رہا ہے وہ زمین کی سطح سے لوگوں کو جنتا کو نیتا بنا رہا ہے یاد رکھئے جب تک آپ کا نیتا نہیں ہوگا آپ سے انصاف نہیں کیا جائے گا لوگ آپ کے درمیان میں آ کر ضرور کہیں گے کہ اویسی تو بھرکاو باشن دیتا ہے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ پوچھی اکیلیس یادف سے کہ مسود عالم کو ٹکٹ پٹا تو اکیلیس بولیں گے اکیلیس بولیں گے کہ تمہارے مسود کے اوٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ سب میرے خیدی ہیں آنن یادف میرا بھائی ہے مسود تو میرا بھائی نہیں اکیلیس کہیں گے اکیلیس کی نظر میں مسود کی اہمیت نہیں ہے اکیلیس کی نظر میں طاقت پر آنن یادف ہے میرے بھائی اس بات کو میری ماں اور مینوں اس بات کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اکیلیس یادف سے کسی میڈیا کے چینل نے جا کر پوچھا بتائیے کرنا ٹکا میں جو ہجاب اور حقاب کا مسئلہ چل رہا ہے اس پر آپ کیا بولیں گے ٹکپنی کریں گے تو اکیلیس یادف نے کہا سنائی نہیں دے رہا ہے اکیلیس یادف سے جب پوچھا گیا مسلم مدان تو اکیلیس یادف نے کہا کچھ بھی نہیں سنائی دے رہا ہے جب اکیلیس یادف ہجاب اور لقاب پر کچھ نہیں بولنا چاہتے جب آپ کے اوٹ جو اوپر نہیں بولنا چاہتے بارکیلیس یادف سے کہہ رہے ہیں مسعود عالم سے کہ مسعود عالم تم دری بچھاؤ اور نعرہ لگاؤ کہ بھئیہ اکوے جوانی خربان میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ آپ دری نہیں بچھائیں گے انشاءاللہ ہوں گا اب آپ اپنی جوانی کو خربان نہیں کریں گے اب انشاءاللہ ہوئی سی اپنے آپ کو آپ پر خربان کر دے گا آپ کی سیداری کے لائے لگے ہیں آپ نے پرسوں سماجوادی کے لئے اپنی جوانیوں کو خربان کیا مگر نتیجہ کیا نکلا میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ پہچانیے دوست کو اور دشمن کو جو دوست تمہا دشمن ہے اس کو پہچانی آپ یہ کب تک آپ ایک طرفہ محبت کریں گے سماجوادی سے کب تک ایک طرفہ محبت کریں گے محبت تو دو طرف سے ہونی چاہیے محبت دو طرف سے ہونی چاہیے محبت دو طرف سے محبت کر رہے ہیں یاد رکھو لیلہ مجلو کی داستان مشہور اس لیے ہوئی کیونکہ لیلہ بھی محبت کرتی تھی اور مجلو بھی لیلہ سے رکھتی تھی اگر اکیلیش یادب یہ بول رہے ہیں کہ تُو مجھ سے محبت کر میں تجھ سے نفرت کروں گا یہ اکیلیش یادب کا پیغام انسنکک سماج کو تر پردیش کے اسی لیے مسعود علم کا نام کا اعلان کر کے انہوں نے آنان یادب سے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں مسعود تو میرا گھر کا قائدی ہے میرے عزیز دوستو اور دوزرگو ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے باشن کے بعد بہت سے حضرتِ ابلیس کی اولاد آئیں گی بہت سے لوگ آئیں گے بہت سے لوگ آئیں گے کہ یہ بھرکا باشن دیتا ہے اچھا یہ بتائیے جب پارلیمنٹ میں ٹریپل تلاق کا تین تین مرتبہ موڈی سرکار نے خانون لایا تو کیا اکیلیش بولے کون وہاں نہیں بولیں گے ٹریپل تلاق کا خانون آیا اکیلیش کیا کہیں اپنے باشن میں لوگ صبح میں میں نے لکھنوں سے آگرہ ہائیوے بنایا بھی ہائی ٹریپل تلاق کا ہوتا بات کر رہے ہیں کسی اور چیز کی مقصد جائے کہ مجھے پہ نہیں بولیں گے کیونکہ آپ کی آمیت نہیں ہے اچھا جب ہم پر الزام لگتا ہے کہ اویسی بھڑکا باشن دیکھا اویسی نوجوانوں کو جذباتی بناتا ہے ارے میں تو بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کر رہا ہوں بھارت کے لوگ کانتر میں لوگوں کو اور اعتماد پیدا کر رہا ہوں اور میں سلام کرتا ہوں ان جذباتی نوجوانوں کے ماں اور باپ کو کہ انہوں نے تم کو جذباتی بنایا جذباتی ہونا کوئی گناہ نہیں ہے جذباتی ہونا ضروری ہے اگر کوئی غریب پر ظلم ہوگا اور آپ کے دل میں تکلیف نہ ہو تو وہ مردار کہلاتا ہے اگر کسی کے ہاں سے آنسو بھیل آئے آپ اس کی آنسو نہیں پہنچیں گے تو کیا جذبات ہے زندگی کا نام جذبات ہے یاد رکھو اگر تم مر جاؤگے تو پھر کیا تم میں اور مردار میں کیا فرح رہے گا اگر نوجوانوں ایسی کی باشن کو سن کر جذباتی ہوتی ہے تو میں کہوں گا کہ سمیدان پر ان کو ٹوٹ بھروسہ ہے جس کو بابا شاہیب امبیکر میں بنایا تھا جذبات کو زندہ رکھو اگر جذبات کے تم اپنی منزلوں کو نہیں پاسک ہوگے جذبات ہی رہیں گے جو تم کو اس منزل کے طرف لے کر جائیں گے کیونکہ اگر تم دماغ سے پوچھوگے تو دماغ بولے گا پیارے سفر لمبا ہے دل سے پوچھوگے تو دل بولے گا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم آپ کو بتانا چاہتے یہ سماجوابی بھاٹی کے جتنے چمچے ہیں یہاں پر ہمارے یہاں سے جانے کے بات کل صبح سے ڈیوٹی لگ جائے گی لوگوں کو وہ آپ کے گھر میں آپ کے محلے میں آپ کی مجد میں آپ کی عبادت گاؤں میں آ کر بولیں گے نا نا اس کی باتوں کا بھروسہ نہیں کرنا پی جے پی کو ہرانا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار چودہ میں آپ نے اکیلے سپورٹ نہیں دیا یا جانا یہ کیسے ہی چیل گئے یہ کیانا ہمیں آکے سائنس اکتا ڈیوٹی 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 انیس ڈیوٹی 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 ہم تو ہم تو جز حال بیلال فرائی می Whitney ڈیوٹی رس ا ہم آپ کو سچائی بیان کر رہے ہیں ان کو معلوم کہ ان کو ڈراؤ موڈی یوگی سے ڈراؤ یہ ڈر کر اوڈ دیں گے ہم آپ سے کیا کہہ رہے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی مائکہ لال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پدان منطری سے یا مکہ منطری سے یا اویسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈرنا ہے تو زمین و آسمان کے خالد سے ڈرنا ہے اور آپ کو نورٹ دینا ہے کسی کو بھی تو امید کے بنیاد پر اور تو خوف کی بنیاد پر نہیں ہے در کی بنیاد پر نہیں آپ نے در کی بنیاد پر 2014 میں دیا سترہ میں دیا انیس میں دیا پھر آپ کی اوڈ کی اہمیت جا رہی اگر اس جناعوں میں آپ کو اپنی اوڈ کی اہمیت دکھانا ہے آپ کو اپنی جمہوریت میں طاقت دکھانا ہے تو اے ٹھوکر بناو جب میں اور تو تمہاری طاقت دنیا دیکھ لیں گے آپ طاقت ناروں سے نہیں مکان سے دکھانا دکھائیں گے نا ہمارے پتن کے نشان پر اولی لگائیں گے نا ہمارے پتن کے نشان پر ہمارے پتن کے نشان پر اللہ ان کو سلامت رکھے کہ یہی ماں اور بینیں جو سر پر ہجاب اور مقاب پین کر ظالموں سے کہلے کم نہیں ہمارے پتن کے نشان پر اللہ ان کو اور ثابت خدم رکھے اور ہم بھی کہہ رہے کہ ہم بھی جب تک زندہ رہیں گے سر پہ کوپی چہرے پہ داڑی رکھیں گے انشان پر ہم نے تو یہ کہہ ریا کہ ہمارا خواب یہ کہ ہماری زندگی میں نہیں ہوا تو کم شکا ہماری دنیا سے چلے جانے کے بعد اس دیش کی پدان منتری ایک ایسی مسلم مہینہ بنے گی جو ہجاب اور مقاب پین کر جس پر سکھے پیک مدرل شروع ہو گیا پی جے پی والے بولنا شروع کر دیئے کہ یہ تالیبانی مان سکتا ہے اب کون سی تالیبانی مان سکتا ہے بھارت کے سمدھان میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہجاب تاری دوکی پہنے والا نہیں بن سکتا پردان منتری نائے نائے ہم کو خواب دکھا رہے ہیں کہ خواب دیکھنا بھی جروم ہو گیا ہمارا خواب ہے اور آپ پورا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری بچی بڑے گی اس دیش کی پدان منتری اللہ ہی رہی نے زمین میں ہماری حقیق کل جائے گی مگر دنیا یاد رکھے گی کہ اس بدان سبا میں ایک دیوانہ آیا تھا اور آ کر اپنی دیوانگی کی ایک بات کرتا رکھا آج میری بات کو لوگ سمجھیں یہ جذباتی بات کر رہا ہے مگر انسان لا دنیا دیکھے گی جو آج زمین پر ظلم کر رہے ہیں شاعر نے صحیح کا تعمیر ہے کہ جو زمین پر ظلم کریں گے آسوانوں پر انخلاب لکھا جائے گا دوستو اور مزرگو ہم زندہ ہی رہیں گے گولیاں چلیں گے ہم مر بھی جائیں گے کبھی زندہ رہیں گے کیونکہ شہید مرتا نہیں ہے اس کو پتا گیا غزا ملتی ہے تم زندہ رہیں گے تو بھی ان کے پیپ میں درات دیماغ میں درات راتوں کی نہیں ہے کیونکہ شہید نہیں ہو گئے تو ہم سے بہتر اللہ تم کو بناے گا اور تم سے عادت کرنا ہے ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہم پر الزام لگتا ہے ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے جانے کے بعد ابلیس کی ایجنٹ آئیں گے تو ان ابلیس کی ایجنٹوں سے پوچھنا کہ اتر پردیش میں جو مسلم علف سنکت سماج ہے جو مسلم علف سنکت سماج ہے اپنی ماں اور بینوں کی بھی تو وہ جو چاہوں گا جو کھیت میں ہر جگہ بیٹھ کر سن رہے ہیں ہماری باہ کہ اتر پردیش میں اگر دس مسلم بچے اور بچیاں ہیں اس میں سے ساتھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے حساب کتاب کرنا نہیں جانتے ہم نے ایجنٹ کو پیٹھا کر اتر پردیش کے سنکت سماج کے مسلمانوں کی پوری سٹڈی کروائی ہمارے پاس بیٹھا ہے اور اگر کوئی انکار کرے گا تو ہم اس سے کہیں گے کہ وقت اور جگہ بتا دو ہم سے بحث کرنا تم پانچ لکھ بائٹ نہیں جاؤ گے ہمارے ساتھ ہم ہوای فائری نہیں کرتے ہم لمبی لمبی نہیں چھوڑتے لمبی لمبی چھوڑنا بھی جے پی کی آدھت ہے تو دس میں سے ساتھ مچے پڑے لکھے نہیں ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں ہم پر الزام لگاتے بتاؤ جس کو سکتا ملی سماجوادی کے پیٹا جگہ منتری کئی مرتبہ بنے پیٹے بنے منتری بنے سنتری بنے پھر تم نے ہم کو پڑھا لکھا کیوں نہیں ہم سے کیا کہا گیا تم پڑھنا لکھنا نہیں تم صرف جوانی قربان کرنا تم صرف دری بچھانا تم صرف اوٹ ڈالنا قیدی بن کے رہنا آپ کو معلوم میرے بھائی اتر پردیس کا اگر کوئی مسلم پریوار ہے وہ اپنے گھر میں صرف سات روپی اگر خرشتا ہے تو مہارا شرا کا مسلم پریوار دس روپے خرشتا ہے کیوں کیونکہ آپ غریب ہیں اور اسی غریبی کی وجہ سے ہم پڑھا نہیں سکتے کوئی بیمار پڑھ جاتا ہے تو وہ خرزوں کے دنیا میں پھنچ جاتا ہے میرے عزیز دوستوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں تیسرہ آقرہ سن لیجئے تیسرہ آقرہ سن لیجئے کہ پانچ اور چودہ سال کے درمیان مکتر پردیش میں سب سے زیادہ بچہ مزدوری اگر کوئی کرتے ہیں تو مسلمانوں کے بچے اور بچیاں کرتے ہیں پتہ ہی آقے کیا ہو رہا ہے کب آپ بیدار ہوں گے کب آپ اٹھیں گے اتر پردیش میں سب سے کم گراجویٹ چار پیشت مسلم الفنکک سماج کے اور ایک اور سن لو اگر اتر پردیش میں فوروک کلاس ہے تو ان سے چھ سال پہلے مسلمان الفنکک سماج مر جاتا ہے مانے زندگی میں بھی کمی آگئی عمروں میں بھی کمی دیا آپ پتھاؤ پھر کون ذمہ دار ہے اس کا ان کانکر ہوتا ہے تو ہمارا نام یہ لو میں اکیانیس پیسے انڈر ٹائل سلید ان سن لوگ سماج کا مسلمان اور پھر پورا الزام لگتا ہے ویسی کے اوپر کیا میری حکومت تھی کیا میرا کوئی وکماندری تھا کیا پولیس میرے ماتے تھی کیا سکشہ میرے ماتے تھی آنے تو میرے ایک بار بلال انساری کو کامیاب کرو پان سال کے لئے اس کے بعد تم ویسی سے سوال کرو مجھوا پیرے تکیار تم ستا کی کرسیوں پر برشوں بیٹے ہو تم نے ہمارا خون چوس لیا ہمارے بچوں کے مستقبل کو برباد کر دیا تم نے نوزلانوں کو غریب بنا کر چھوڑ دیا ہماری مار بھائموں دخوابوں کو چکنا جور کر دیا اور تم آکر ہم سے کہتے ہو کہ ہم نے مسود کا ٹکیٹ کا جا کہا تم آنے یادت کو اٹھو یہ فیصلہ آپ کو کردار یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے جس میں خیرت ہوگی وہ مسود کا بدلہ جو کنٹر میں اوٹ ڈال کر بھلال کو دے گا اگر اس میں خیرت زندہ ہوگی تو اس کا فیصلہ دے گا وہ کیسے ہمارے ساکھ ہمارے جفتات کا محضہ پڑایا جاتا ہے کہ کسی کا نام کا اعلان اور پھر نام کاٹ دیا جاتا ہے کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر میرے عزیز دوستوں اور مزیدوں ہم آپ سے ہی اپنی اپنی کرنے آئے ہیں کہ آپ بے خوف ہو کر اپنے اور تعمت دان کا استعمال کرئے اور آج کل دیش کے پتان منتری کو مسلم مہلاؤں سے بڑی محبت ہو گئے ہر بازن میں بولتے ٹپل تلا ٹپل تلا دیش کے پتان منتری یہ خانون ایسا بھی بنائیے جو شادی شدہ ہے اور اس کی بیمی اس کے ساتھ نہیں ہے اس کا قانون بنائیے نہ جو شادی شدہ ہے الیکشن ایفیڈیویٹ میں لکھا رہا ہے جو سم لکھتے ہیں ہم شادی شدہ ہیں ہماری وائف کا ہماری وائف ہمارے گھر میں بواس ہیں ہمارے وہ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں ہمارے گھر میں نہیں ہے اور ہم ٹپل تلا کی بات کروے ہیں ٹپل تلا کا قانون کیا ہے معلوم آپ کو موڈی جی نے قانون بنا کر مسلم مہلہوں کو اور برباد کر دیا ٹپل تلا کوئی اگر مسلمان دیتا ہے تو جناہ گا ہے اور ٹپل تلا مسلمانوں میں بہت کم ہے بالکل مگر شادی کا جو معاملہ مسلمانوں میں ہے وہ کونٹریکٹ ہے جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے اولی وین جنم بیر کھے در بیر 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 اب آپ لکھے نہیں بیر 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 موڈی جناہ دیتا ہے کیا گھانی ہے وہ یہ بول رہے کہ ٹپل تلا کوئی بولے گا شادی بھی نہیں دھوٹے گی مر جیل کو بھی جائے گا بیر 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 اس سالم کے ساتھ رشتے میں رہے گی اگر کوئی خدا بے احفاؤں قسم کا تین مرتبہ کہتا ہے تو شادی ختم ہو جانا چاہیے اور بچی کی شادی ہونی چاہیے موڈی جی والے نہیں نا نا نہیں مطلب دو سال کے بعد جیل سے نکلے گا تو موڈی جی اس مہیلہ سے کہہ رہے کہ تم بیٹ باجہ لے کر جانا جیل کے سامنے پھول کا مالا لے کے جانا اور بینڈ باجے سے بولنا کہ وہاں پھول برساؤ میرا دیوانا دو سال آپ پتائیے کون ساتھا یہ پتائیے کوٹ میں کون ٹھولے گا اس بچی کے ساتھ جو پھولے گا کہ ہاں میرے سامنے اس نے کہا تھا کوئی نہیں کہے گا ارے ٹینی کے بیٹے کو بیل ہو گئی جو چار کسانوں کو مار دیا آپ اس باک کا بات کر رہے ہی ڈیوانی ٹھولے گا 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 آجا بات چاکا بہیا ڈیوانی ٹھولے گا